نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں پترکہ ٹی وی میں ہوں آپ کے ساتھ دپالی پولٹین کے شروعات کریں گے اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ پوروگرہ منتری ستیدیف کٹارے کے بیٹے نے کانگریس نیتا کو گولی مارتی ہے پتا دے کی کانگریس کے زلہ مہا منتری کو گولی ماری ہے پوروگرہ منتری ستیدیف کٹارے کے بیٹے یوگیش کٹارے نے کانگریس کے زلہ مہا منتری پر پسٹل سے فائر کر دیا کانگریس نیتا کے ہاتھ میں گولی لگی ہے معمولی واد کو لے کر ویباد اتنا بڑھ گیا کی یوگیش کٹارے نے کانگریس زلہ مہا منتری کو گولی مار دی فاردات گوونپورہ علاقے میں بنگلوار دیر رات کو ہی شکایت پر پولیس نے آروپی یوگیش اس کے ساتھی کے خلاف حتیہ کی کوشش کماملہ درش کر لیا ہے گولنپورہ پولیس کے انسار باگفرت اوزہ نیوازی اقبال خان کوریر کا کام کرتا ہے وہ کانگریس میں زلہ مہا منتری بھی ہے ان دونوں کے بیچ کسی معمولی سی بات کو لے کر ویباد ہوا تو بتاتے کی بھارتی نے کتنے پوریس گرہ منتری ستیدیف کٹارے کے چھوٹے بیٹے یوگیش کٹارے نے منگلوار دیر رات کانگریس نیتا کو گولی مار دی مکان کے باڑے میں گس کر علاو سے ہاتھ تاپنے کو لے کر دونوں میں بحث ہوئی گنیمت یہ رہی کہ گولی دھائی نے ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں لگی گوونپورہ پولیس نے یوگیش اس کے ساتھی کے خلاف حتیہ کا معاملہ درش کر لیا ہے لیکن اسے گرفتار اب تک نہیں کیا گیا ہے منگلوار رات قریب گیارہ بچ کر پچاس منٹ پر یہ وارداد باگ فرط عفضہ نواسی باون مرشی بال خان کے ساتھ ہوئی کریئر کمپنی میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کانگریس کے ظلہ مہا منتری بھی ہے پیائی اشوک سنگھ پریہار نے بتایا کہ منگلوار رات اقبال بھارتی نکیتن میں رہنے والے اپنے دوست ستجید چوہان کے گھر جاراتا ستجید کے مکان کے پیچھے پوروگرہ منتری ستدیف کٹارے کے بیٹے یوگیش کا مکان بھی ہے راستے میں اقبال کو یوگیش اپنے دوستوں کے ساتھ علاو پر آگ تاپنے تاپتہ نظر آیا تھا تو بڑی خبر اس وقت کی ہم آپ کو بتا رہے ہیں پوروگرہ منتری ستدیف کٹارے کے بیٹے یوگیش کٹارے نے کانگرس کے زلہ مہامنتری کو گولی مار دی معمولی سی بات کو لے کر دونوں کے بیچ بیوات اتنا بڑھ گیا کہ یوگیش کٹارے نے اسے گولی مار دی مہین پیڑے تقبال نے بتایا کہ منگلوار رات بائک سے اپنے دوست کے گھر شانتی نکیتن جا رہا تھا دوست کے یہاں ناتن ہوئی تھی اس کی بدھائی دینے کے لیے جا رہا تھا راستے میں پوروگرہ منتری ستدیف کٹارے کے بیٹے یوگیش کٹارے اور اس کے ساتھ ہی بھیڑ لگا کر کھڑے تھے راستے میں شراب پی کر ہنگامہ کر رہے تھے مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے نکلنے میں دکت ہو رہی تھی میں نے بائک نکالنے کے لیے انہیں ہٹنے کے لیے بولا اتنے میں یوگیش کٹارے اور اس کے ساتھ ہی جھوما جھپٹی کرنے لگے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ دوست کے گھر نکل گئے جب وہاں سے نکلا تو باہر مجھے کھیر کر یوگیش کٹارے نے پسٹل سے گولی مار دی میں اگر پسٹل نہیں پکڑتا تو وہ مجھے مار ہی ڈالتا ہمارے سایوگی پاون تیواری ایک بار پھر ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں پاون یہ کیا گنڈا گردی ہے پورو گرہ منتری کے بیٹے کے چھوٹی سی بات کو لے کر ہی انہوں نے گولی مار دی پھر دیپالی جس طرح سی پورو گرہ منتری ستہ دیو کٹارے کے بیٹے اس کا جو معاملہ سامنے آیا ہے ایک طرح سی سے گنڈا گردی کہہ سکتے ہیں حالانکہ ستہ دیو کٹارے کی جو بیٹے ہیں پالی والا اسپطال کے سنچالک سے جوران اسپطال خالی کر آنے کا آروپ ان پر لگ چکا ہے ان کے چھوٹے بھائی ہمارت کٹارے ان کے خلاف یونسوسن کا آروپ لگ چکا ہے ستہ دیو کٹارے کے نیدھن کے بعد ان کے دونوں بیٹے یوگیس کٹارے اور ہمارت کٹارے دونوں ہی لگاکار بیوادوں میں رہے ہیں بیوادوں کے بھی اس یوگیس کٹارے کا جو یہ معاملہ سامنے آیا ہے یہ کہیں نہ کہیں یہی دکھا رہا ہے کہ پتا کے اور بھائی کا جکت ہے کانگریس پارٹی میں اس کے قارن اس طرح کی گنڈا گردی کانگریس کے نیتا کے دورہ کی گئی ہے جی پابن ان کے اوپر شکایت تو درج کر لی گی لیکن اب تک ان کی گرفتاری کیوں نہیں ہو پائی ہے لیکن دیپالی اس معاملے میں ابھی پولیس نے جان لیوہ حملے کا معاملہ درج کیا ہے پولیس نے اس معاملے میں کوئی عدد جانکاری نہیں دیئے کہ ان کی گرفتاری کب تک ہوگی کلے لگائی جا رہی ہیں کہ میں چونکہ معاملہ رات میں بارہ وجہ کا ہے تو ابھی صبح تک کی ستھی ساپ نہیں ہو پائی ہے کہ پولیس نے کن کن دھاراؤں میں معاملہ درج کیا ہے اور کیا کیا پورا مسئلہ کیا جو بتایا جا رہا ہے وہ بجائے بتایا جا رہا ہے کہ دونوں کے بیچ آج تاپنے کو لے کر بیباد ہوا تھا اور بیباد کے بعد اقبال کھان جو اپنے آپ کو خود کو کانگریس کا نیتہ بتا رہے ہیں اور ان کی جو فوتو بائرل ہو رہی ہیں سوسل میڈیا میں تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کانگریس جلا بھوپال کے جلا مہا سچی ہو ہیں حالانکہ کلیس نے ابھی اس معاملے میں کوئی عادی کاری بیان نہیں دیا ہے کہ آخر ہمن جو ستدیو کٹارے کے بیٹے ہیں یوگویس کٹارے ان کے خلاف کون کی کاروائی کی ہے یہ کندھارہوں میں کیس درج کیا گیا ہے اس بجرے سے ابھی گرفتاری کو لے کر کوئی اسٹیتی صاف نہیں ہے لیپانی لیکن پر پر دیکھا جائے جو دیف کٹارے کے جو دوسرے بیٹے ہیں ہمن کٹارے ان کے اوپر بھی کئی معاملے درج ہیں اور یہ بھی کئی معاملوں میں لپتا ہے لیکن دونوں کی نہ ہی کسی معاملے میں ان کے اوپر کسی طرح کی کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے کہ ہمن کٹارے کے جو چھوٹے بیٹے ہیں اور اٹھیر سے بیدھائیت بھی رہ چکے ہیں ستہ دیو کٹارے کے بیٹے ہمن کٹارے ان پر لگاتاری معاملہ ہے یون سے سنکاروپ لگا تھا یوپی ایک چھاترہ نے ان پر پترکاریتا کی چھاترہ نے ان پر آروپ لگایا تھا اس کے بعد تہیر ہمن کٹارے بیوادوں میں ہیں اور ہمن کٹارے کے خلاف جو پرپاسی کاروائی ہے وہ چل رہی ہے وہیں ان کے دوسرے بیٹے ہیں یہ بھی لگاتار بیوادوں میں رہے ہیں جی چلی پاون بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے تو بتا دے کی ستہ دیو کٹارے کے چھوٹے بیٹے یوگیش کٹارے نے کانگریس کے زلہ مہامنطری کو گولی مار دی شکایت درج ہو چکی ہے لیکن اب تک ان کی گرفتاری نہیں ہوئے پوریس کا کہنا ہے کہ جلدی ان کی گرفتاری بھی کی جائے گی